مہنگائی کے ماروں کے لیے نیا عذاب چینی مزید مہنگی ہو گئی بوری کی قیمت میں پانچ سو روپے اضافہ اوپن مارکیٹ میں پاکستانی چینی ایک سو پچیس روپے درامدی چینی نبو روپے کلو فروخت ہونے لگی ساریفین کا چینی کی قیمتیں پھر بڑھنے پر تحفظات کا اضافہ ایک کے بعد ایک چیز مہنگی عام آدمی کی سواری بھی مہنگی ہو گئی ہونڈا موٹر سائیکل کی قیمتوں میں چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک اضافہ سیونٹی سی سی موٹر سائیکل چورانمے ہزار نو سو روپے کی ہو گئی ہونڈا ونٹو فائی سپیشل ایڈیشن موٹر سائیکل پانچ ہزار اضافے سے ایک لاکھ بیاسی ہزار روپے کی ہو گئی شہری ہوش ربا مہنگائی پر زینی عذیت میں مبتلا مہنگائی کا جن بے کابو الپی جی کی قیمت بھی بڑھ گئی فیکلو قیمت میں تیرہ روپے اضافہ گریلو سی لینڈر کی قیمت میں ایک سو چھتن کمنشل سی لینڈر کی قیمت میں پانچ سو ننانوی روپے اضافہ الپی جی ایسوسییشن نے بڑھتی قیمت کے خلاف آٹس نویمبر کو ہڈتال کا اعلان کر دیا موسم سرد ہوتے ہی روئی بھی مہنگی ہو گئی فی من قیمت میں تین سو روپے اضافہ روئی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین ستا سولہ ہزار روپے فی من تک پہنچ گئی عالمی مارکیٹ میں اضافہ سے قیمت بڑھی ادھر مسافر ٹرینوں کے قیرائے میں دس فیصد اضافہ نافذ الامل مال بردار ٹرینوں کے قیرائے میں پانچ نمیمبر سے پانچ فیصد اضافہ ہوگا عام افراد کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ادھرکی ٹریپل سینسری دو سو پچاسی سے بڑھ کر تین سو دس روپے کلو ہو گیا لہسن دس روپے مہنگا دو سو اسی روپے کلو تک فروغ مٹر دو سو بیس سے دو سو پچاس شملہ میٹش ایک سو نوے سے دو سو پیاز بیالی سے پچپن آلو ساٹھ سے ستر روپے کلو ہو گئے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نون لیگی رہنما سمیرہ کومل نے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو فال کرنے کے مطالبے کی قراردار جمع کرا قاتل مچھر نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا غیر مسادقہ سرکار یا دادو شمار کے مطابق تین سو پینتالیس نئے مریض سامنے آگئے اسپطالوں میں دینگی کے ایک ہزار پانچ سو نوے مریض دیر علاج شہر کے ایک ہزار تینتیس انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے لاروہ برامد ہونے پر تلف کر دیا گیا ڈینگی مچھر کہاں سے آیا کون سا وائرس لایا تحقیق نہ ہو سکی صحت کے دونوں محکموں نے ڈینگی پر ریسرچ نظر انداز کر دی پرائیمری ہلتھ کے پاس تحقیق کے لیے ویرالوجسٹ موجود نہ ہی ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزی گروپ میں انٹامولوجسٹ شامل کیے گئے ڈینگی پر تحقیق کے فقدان سے مؤثر پلاننگ نہ ہو سکی شعبہ صحت میں سات عرب روپے کے فنڈز لیپس ہونے کا انکشاف وفاق سے پنجاب کو شعبہ صحت کے منصوبوں کے لیے فنڈز ملا خرص نہ کیا گیا محکمہ خزانہ پنجاب کے نوٹس پر محکمہ صحت کو ہوش آیا فنڈز اجراح کے لیے حکومت سے اجازت مانگ لی فنڈز سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بہتر سہولیات کے فراہمی پر خرص ہونا تھے گنگرام ہسپتال لیسکو کا نادہندہ لیسکو ٹیم گنگرام ہسپتال کا بجلی کنیکشن کارٹ نے پہنچ گئی سپیشل ہیلتھ کی مداخلت سے بجلی کا بل ادا نہ کرنے کے لیے دو روز کی محلر گنگرام ہسپتال کے ذمہ دو کروڑ انیس لاکھ روپے کا بل واجبول ادا ہے بل بروقت ادا نہ کرنے پر سترہ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا مرضی سے ریٹائرمنٹ لینے کی طریقے ہوئے پرانے سرکاری افسران اور ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نئے اصول اور ضوابط تیہ کر دیے گئے ریٹائرمنٹ کے لیے کم از کم پچیس سال سرویس پچپن سال عمر لازم قرار حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تمام محکموں میں مزید تین ماہ کے لیے تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئیت محکموں کو صرف خالی آسامیوں پر تبادلہ کرنے کی اجازت محکم آئی اینڈ سی نے نوٹیفکیشن جاری کر دی این نے ایک سو تین تیس کا زمنی انتخاب پی ٹی آئی امیدوار جمشید چیما کی ذابطہ اخلاق کی اخلاورزی تشیری بینرز فلیکسز پر وزیر آزم وزیر آلہ گورنر اور وزراء کی تصاویر لگا دیں پابندی کے باوجود فلیکسز ہلکے سے باہر کنال روڈ پر بھی آویزان ادھر ذابطہ اخلاق کی اخلاورزی پر پیپلز پارٹی کی اسلم گل کی طلبی اسلم گل الیکشن کمیشن پیش ہوئے ذابطہ اخلاق پابندی کی یقین دہانی کرا نومی جماعت کے طلبہ کے لیے اہم خبر صوبے بھر کے تعلیمی بورڈز نتائز کا اعلان نو نومبر کو کریں گے امتحان میں تین لاکھ سے زائد بچوں نے شرکت کرنا تھی لاہور کے طلبہ نتائز لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن معلوم کر سکیں گے بغیر نو سی کتابیں چھاپنے پر پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کاراوائی تین کتابوں پر پابندی لگا دی گئی جاوید پبلیشرز کی جنرل نالج کی پہلی سے تیسری جماعت کی کتابوں پر پابندی لگائی گئی مذکورہ کتابیں کسی سکول میں نہیں پڑھائی جا سکیں گی امتحانی عملے کے لیے خوشخبری تعلیمی بورڈ نے معافضوں میں اسی فیصد تک اضافہ کر دیا سپریڈنڈنڈ کا سنگل شفٹ کا معافضہ نو سو سے پندرہ سو روپے ہو گیا ڈپٹی سپریڈنڈنڈ کا معافضہ سات سو سے ایک ہزار ریزیڈنڈ انسپیکٹر کا معافضہ پانچ سو سے آٹھ سو روپے موبائل انسپیکٹر کا معافضہ چھ سو سے بڑھا کر نو سو روپے ہو گیا وارٹر مین سویپر درجہ چہاروں کا ایک دن کا معافضہ صرف تین سو روپے مخر پنجاب اربن لینڈ انہاسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ منصوبہ ورلڈ بینک اشتراک سے شروع کیا جائے گا رہائشی اور ذرعی ارازی کا مکمل ریکارڈ ایک کلک پر دستیاب ہوگا پروجیکٹ کر بورڈ آف ریوینیو پی ال آر اے پی ڈی ایم اے عمل درامت کرائیں گے وفاق کا بزلی کے بلو میں مشروط ریلیف دینے کا منصوبہ الٹوا کا شکار نومبر دسمبر جنوری میں بزلی کے بلو میں پچاس فیصد کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ سال کی نسبت زیادہ استعمال پر سارفین کو کم ٹیریف پر بزلی دی جانا ہے نوٹیفکیشن نہ ہونے سے گھریلو سارفین کو حکومتی مشروط ریلیف نہیں ملے گا لیسکو میں ایزی پیسہ سے جمع ہونے والے بلو میں کروڑوں روپے فراڈ کا انکشاف دکانداروں کے ساتھ مل کر ملازمین نے کرپشن کی ایزی پیسہ سے جمع ہونے والے بلو کو لیسکو نے ریوینیو ریکارڈ میں ظاہر نہ کیا سارفین سے مکمل بل وصول لیکن رکوم میں کمی کر کے ریکارڈ مرتب کیا گیا ایم ڈی سوئی گیس علی جے حمدانی کی اپٹرما ہیڈ آف اس آمد ہوئی مرکزی چیئرمن اپٹرما عبد الرحیم ناصر سے ملاقات کی ٹیکسٹائل سیکٹر روزگار ریوینیو کے بارے میں گفتگو سینئر وائس چیئرمن پنجاب کامران ارشد ایم این اے علی پرویز ملک ٹیپ پی جی ایم جاوید اختر اپٹرما ممبران محمد انجم محمد امیر اور بیگر موجود تھے شہباز گل کے خلاف دائر حتک عزت کے دعوے پر سامات دونوں فریقین کے وقلہ عدالت پیش ہوئے عدالت نے وقلہ کے پیش ہونے پر شہباز گل کے وارنٹ واپس لے لیے البیرہ کمپنی کے وقلہ کو بحث مکمل کرنے کی ہدایت کرز نادہندگی پر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کو نوٹس جاری چار نبیمبر کو جواب کیلئے طلب کر لیا مرزا محمد آفریدی کے والد اور بھائیوں کی طلبی کے اشتہارات بھی جاری کرنے کا حکم پیٹرولیم مسنوعات کے بہران پر آئل کمپنیز کے خلاف کا روائی کا کیس ایف آئی اے کے دائرہ اختیار اور مقدمات اندراز کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سامات ہائی کوٹ نے ایف آئی اے کو درخواست گزار کے خلاف تا حکم ثانی تعدیبی کارروائی سے روک دیا وفاقی حکومت کو نوٹس جاری تین نبیمبر کو جواب طلب کر لیا ایف آئی اے کے مقدمات درس کرنے سے مطالق ریلیف کی استعداد مسترد درخواست گزار کو مقدمے کی کارروائی سے مطالق مطالقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم کسٹم ریکووری کا نیا طریقہ کار ہائی کوٹ میں چیلنج درخواست گزار کے جانب سے وکیل کے دلائل وفاقی حکومت سمید دیگر فریقین کے لاؤ آف سران کے جانب سے محلت کی استعداد عدالت نے دو ہفتوں کی محلت دے دی بیڈ کے میٹریس ناکس کوالٹی کے دینے پر شہری سارف عدالت پہنس گیا بیڈ کے دو میٹریس ناکس کوالٹی کے دینے پر ہر جانے کا دعویٰ دائر عدالت نے بابر علی فورم سینٹر رابی روڈ کے مالے کو تیس نمیمبر کو طلب کر لیا پی ٹی آئی رہنماد جانگیر ترین کی پرویز ملک مرہوم کے گھر آمد شاہستہ پرویز اور علی پرویز ملک سے ملاقات کی جانگیر ترین نے پرویز ملک کی وفات پر اظہار تازیت اور فاتح خانی کی ایم ڈی واسا نے پانچ افسران کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیئے محمد رفیق چودری ڈائریکٹر پلیننگ اینڈ ایبلیوشن تائیونات عدیل شریف کو ڈائریکٹر آپریشن شالیمار ٹاؤن حشام پرویز کو ڈائریکٹر ایلیکٹرک سیٹی واسا کا اضافی چارج سوم دیا گیا سوفیان حبیب ایکزین او اینڈ ایم گنج بکش ٹاؤن تائیونات ایم middρ می desconید مدر مدر گیا محونで ک Probabilabilیر ایم مدرد کردacey آوم سوفید